کہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی بلکہ اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہوگی اور آقا علیہ السلام نے تین نشانیاں بیان فرمائی بعض کا تعلق ایسا ہے جو گزر چکی ہے بعض کا تعلق ایسا ہے جو ہو رہی ہے اور بعض کا تعلق ایسا ہے جو قریب قیامت ہوگی یعنی کہ بڑی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے اب آئیے ذرا اس مقتصر سے محفل میں ہم کچھ آدیس کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ وہ نشانیاں وہ نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں اس کے لئے بہت طویل وقت درکار ہے لیکن آئیے ہمارے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی اور نشانی کیوں بیان فرمائی نشانی دیکھتے جاؤ اور قیامت کی تیاری کرتے جاؤ کہ قیامت کے قریب سے قریب تر ہم ہوتے جا رہے ہیں قریب آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نمازیں زائے کی جائے گی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں نماز زائے کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ سدھے سے نماز ہی نہیں پڑیں گے آپ دیکھ لیں غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا اسے ہم اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ ہو اکبر اگر ٹرینگ چھوٹنے کا خوف ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی اور نماز چھوٹنے کے خوف سے اللہ ہو اکبر کیا کبھی ہم بیدار رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری نین نہیں کھلتی نین نہیں کھلتی صبح کو سفر درکار ہے تو چار بجے سے آنکھ کھل جاتی ہے لیکن نماز فجر کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھلتی اس لیے کہ اے مسلمان آخر تو اپنے آپ کو سینہ تان کر مسلمان کہتا ہے جس کے نزدیک ٹرین کے سفر سے زیادہ نماز کی اہمیت نہ ہو آخر اس مسلمان کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق کیا ہے میرے پیارے آقا انسلام کے پیارے دیوانوں نمازیں زائے کی جائے گی ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ سرے سے نماز پڑھیں گے ہی نہیں آج لوگ مرسیاں خواہے اخبارات کی بڑی بڑی سرخیوں کے اندر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستانیں لکھ کر کے آتی ہیں لوگ سینہ پکر کر کے نیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی کی داستان ہر دن کیوں سنائی دیتی ہے سنو سنو اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسجدیں تعمیر کی جائے گی اور مسجدوں کو ویران کر دیا جائے گا تو رات کی تاریخی میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عز کرے گی اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا دور کے گھروں کو ویران کر دے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کی بربادی کی دعا اللہ کا گھر کر رہا ہو وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کی آبادی کے لیے آخر کون سجدن کیا جا سکتا ہے دوسری بات نمازیں زائے کی جائے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ارکان نماز مسلمانوں کو یاد نہ ہوں گے بلکہ اسی حدیث میں امام محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جگہ پر پچاس لوگ نماز پڑھیں گے تو پچاس کے پچاس لوگوں کی نماز رد ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ارکان نماز بتا نہیں آج ایک تحریک چلی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور پھر یہ کہا جاتا ہے کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے یہ حدیث کی سراسر خلاف ہے کہ کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے یہ جہانت ہے یہ اس نام پہ بہتان ہے کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے اگر کیسے بھی پڑھوانا ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنا کر کے کیوں بھیجا جاتا کیسے بھی نہیں چلے گی آقا سے کہلوا دیا سلو کمار آئی تمونی اور سلی کیسے بھی نہیں چلے گی آقا فرماتے ہیں جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو تب تمہاری نماز قبول ہوگی یہ کون سی نماز ہے جس میں سینہ اتنا کھلا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے آیا ہے یا گندہ گردی کرنے آیا ہے جس میں آسپینے چڑھوئی ہو جس میں پائچے چڑھوئے ہو اللہ اکبر ان عبادت کرنے والوں کی عبادت بھی تو دیکھو ہم کیسی بھی نماز کے قائل نہیں ہیں کیونکہ کونگے بہرِ خدا کی دربار میں ہم نہیں جاتے ہم اس خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو سمیع و پسیر بھی ہیں اور صرف سمیع و پسیر نہیں علیم بن نادی صدور بھی ہے وہ صرف سنتا اور جانتا نہیں بلکہ وہ تو دلوں کے خیالات کبھی جانتا ہے اسی لیے تو نماز پڑھنے والوں نے کیسے نماز پڑھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جو امام الاعمہ ہے بیمار کربلا سجد سید سجاد زین العباہ سرکار امام پاک جب وضو کرتے ایسا لگتا پورا وجود کسی نے خون نچوڑ لیا ہو پورا چہرہ پیلا پڑ جاتا وجود پیلا پڑ جاتا لوگوں نے پوچھا امام جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ کیسے پیلا پڑ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا امام فرماتی تمہیں نہیں پتا میں کس کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں دربار کی حیبت کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے میرا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے آپ اندازہ کریں یہ نمازیں تھی آج تو حال کیا ہے سر پہ ٹوپی بھی نہیں اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ مسجدوں میں ٹوپی چندے کے پیسے کی رکھی ہوئی تھی یا کوئی سال سواب کے لیے رکھ دیتا ہے اور ہم مسجد میں جا کے سر پہ ٹوپی ڈال کر کے نماز پڑتے ہیں پانچ ہزار کا جوتا مسلمان خرید سکتا ہے نام و نمود کے لیے پانچ روپے کی ٹوپی نماز کے لیے نہیں خرید سکتا جس قوم کے نزدیک دین اتنا سستا ہو گیا ہو دین اتنا حقیر ہو گیا ہو پھر اس قوم کو عزت کے ساتھ کیسے جلایا جا سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں درخت کا پتہ بھی نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بغیر لوگوں کی تلواریں کیا کام کر سکتی ہیں لیکن مسلمانوں نے اپنے وجود کو خود تباہ کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ آج نعرے لگتے ہیں ہم پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ لائیں گے میں کہتا ہوں میرے بھائی دنیا میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے بہت طاقت اور محنت کی ضرورت ہے اپنے دل پر نظام مصطفیٰ تو قائم کر اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کو اللہ کے قانون کا پابند کر لے اگر ہر مسلمان اپنے دل پر نظام مصطفیٰ قائم کر لے تم دلوں پر نظام مصطفیٰ قائم کرو گے سمین پر خود بخود نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے لیکن ہم اپنے دل پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے دل کو اللہ